اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ حضرات کو اس چیز کا علم ہے کہ کرلوٹ ریزیڈنشل کالیج میں دینی تعلیمات کا خاص احتمام کیا جاتا ہے پریمری اور میڈل کے سطح پر قرآن کریم ناظرہ بطور ایک مضمون کے پڑھایا جاتا ہے یوں ساتھویں جماعت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ایک سٹوڈنٹ قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیتا ہے سینر کلاسز میں بنیادی دینی تعلیمات کے لیے زیرو پیریڈ لگایا جاتا ہے اس پیریڈ میں سٹوڈنٹ کو خاص طور پر ایمان مفصل، نماز مترجم، دعا قنوط اور نماز جنازہ مکمل یاد کرائی جاتی ہیں آن لائن کلاسز میں بھی یہ تمام تعلیمات شامل رکھی جا رہی ہیں تاکہ گھروں میں رہتے ہوئے بھی سٹوڈنٹ کی تربیت کا احتمام ہوتا رہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں برکت شامل فرمائے آمین سمہ آمین یہ ہے جو ہمارے کالیج نے نماز کے لیے ایک سپیشل کتابچہ شائع کیا ہے جس میں یہ نصاب بنیادی دینیات کے نام سے اور اس کے اندر جو ہے یہ مکمل نماز ہے ترجمے کے ساتھ اور پھر اس کے بعد امان مفصل ہے دعا قنوط ہے اور نماز جنازہ کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے تو آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف سبحانک اللہم اے اللہ تو بے عیب ہے و بحمدک اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں و تبارک اسمو کا اور تیرا نام برکت والا ہے و تعالی جدو کا اور تیری شان بڑی ہے و لا الہ غیرک اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تُو نے انعم کیا غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظالین نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں آمین اے اللہ ایسا ہی کر قل ہوا اللہ احد محمد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکل لہو کفوون احد اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحانہ ربی العظیم بے عیب ہے میرا رب عظمت والا سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحانہ ربی اعلا بے عیب ہے میرا رب بڑی شان والا بڑی شان والا اتحیات لیلہ والصولوات والطیبات تمام زبانی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں السلام علیکہ آپ صل اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو ایوہا نبی اے نبی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں السلام علینا سلامتی ہو ہم پر وعلا عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر اشہد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرْغَسُولُهُ وَرْرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ صلی علی اے اللہ سلامتی بیج علی محمد حضرت محمد پر وعلا آل محمد اور حضرت محمد کی آل پر حضرت محمد کما صلیت جیسے تُو نے سلامتی بیجی علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر وعلا آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تُو بہت تعریفوں والا اور بزرگ ہے اللہم مبارک علی محمد اے اللہ برکت فرما حضرت محمد پر وعلا آل محمد اور حضرت محمد کی آل پر کما بارکت جیسا تُو نے برکت فرمائی علی علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر وعلا آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تُو بہت تعریفوں والا اور بزرگ ہے رب جعلنی مقیم الصلاة اے اللہ تُو مجھے نماز قیم کرنے والا بنا دے وَمِن ذُرِّيَّتِ وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد کو بھی رَبَّنَا وَتَقَبَّل دُعَا اے ہمارے رب تُو ہماری دعا کو قبول فرمائے رَبَّنَا غُفِرْلِّ اے میرے رب تُو مجھ کو بخش دے تُو مجھ کو بخش دے وَلِوَالِدَيَّةِ وَلِوَالِدَيَّةِ اور میرے والدین کو بھی وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو یوم یقوم الحساب قیامت کے دن السلام علیکم سلامتی ہو تم پر ورحمت اللہ اور اللہ کی یہ رحمتیں ہوں پیشے والے پڑھ دیں چوڈنٹس اب ہم دے ٹو کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں دے ٹو پوائنٹ نمبر سیون سے شروع ہو کر اگلے پیج پر پوائنٹ نمبر تھرٹین تک جائے گا تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں پھر آپ کو ریڈنگ کرنی آ جائے گی اب پکچر دیکھیں اس میں کیا ہے اور آگے کیا لکھا ہے یہ ہے каб مترک میں دیکھیں یہ دیکھیںیا Ji ہم گم ہی پڑھ دیکھیں атов چوڈی seis ہ یہ ایک دودھ کی بوتل ہے اس کو بعض لوگ غلط بولتے ہیں اس کو باول بولتے ہیں جو کہ غلط ہے اس کو ہمیشہ ایسے بولنا ہے کیا ہے یہ بول تو بول کیا ہوتا ہے پیالہ سوپ کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ پیتے بھی ہوں گے تو یہ ایک سوپ کا پیالہ ہے آگے دیکھئے پوائنٹ نمبر نائن دوبارہ وہی ورڈ آ گیا جو اوپر تھا پوائنٹ نمبر سیون بر کیا ہے یہ ورڈ؟ بوٹل بلکل ٹھیک دوبارہ بوٹل آف آئی این کے کیا بنتا ہے آئی این کے انک 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 سیاہی یہ سیاہی کی بوتل ہے دوبارہ بوٹل آف انک اب نیکس پیج بر چلتے ہیں چیز سٹوڈنٹس ٹینٹھ پوائنٹ پہ دیکھئے کیا ہے یہ دوبارہ پیس آ گیا جو ڈے ون پر بھی آپ نے پڑھا تھا پی آئی ای سی ای پیس کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے نا یہ چکن کا ایک ٹکڑا ہے مطلب جو آپ چکن کھاتے ہیں اس کا ایک پیس ہے آگے دیکھئے یہ فش کا مچھلی کا ایک ٹکڑا ہے ٹویلتھ نمبر پہ دیکھئے یہ ایک ایسا ٹن ہے جس کے اندر سوپ ہے تھرٹین پہ دیکھئے this is a p a c k e t p a c pack k e t kit packet packet this is a packet of t e a t t e a t this is a packet of t this is a packet of t یہ چائے کا ایک پیکٹ ہے یا چائے کی پتی کا ایک پیکٹ ہے this is a packet of tea تو سٹوڈنٹس یہاں آپ کا day two کا کام ختم ہوا day two کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کے ساتھ سا دہرائیں آپ کی ریڈنگ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اور آپ کو ریڈنگ کرنی آ جائے گی اب ہم چلتے ہیں day three کے کام پر دیکھیں سٹوڈنٹس آپ کی بک کا unit one ہے numbers numbers آپ numbers میں پہلے آپ کا کام کیا ہے let us count different animals in the zoo آپ نے zoo میں بہت سارے animals دیکھتے ہیں آپ zoo میں جاتے ہیں آپ کو بہت سارے animals نظر آتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو بہت سارے animals نظر آ رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ count کریں کیا count کرنے ہیں elephant پہلے count کرنا ہے elephant دیکھیں اس پوری میں کتنے elephant ہیں ذرا ور کریں تو ہمیں بس یہ ایک ہی elephant نظر آ رہا ہے one تو یہاں پہ ہم نے how many number of element elephant is there there are one elephant okay one elephant اس کے بعد دیکھیں اگلے ہیں lines 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 کتنے ہیں ہمارے پاس دیکھتے ہیں count کرتے ہیں one and two one and two lines اس کے بعد ہے monkeys monkeys دیکھیں کتنے ہیں one two three four تو یہ four monkeys جرافز کتنے ہیں دیکھتے ہیں one two two جرافز ہیں one and two تیسرا کہی نظر آ رہا ہے نہیں تو یہ number of جرافز کتنے ہوئے two and then زیبراز کتنے ہیں زیبراز دیکھیں one two three three زیبراز ہیں فاکسز کتنی ہیں one یہ فاکس ہے نا two three four four فاکسز ہیں ہم نے four فاکسز لکھ دیں ٹائگرز کتنے ہیں دیکھیں one two three three ٹائگرز ہیں اور فلمنگوز کتنے ہیں فلمنگوز ہیں one two three four five جی برکل یہ five فلمنگوز ہیں یہ day two میں آپ نے کرنا ہے day two میں دو pages کرنے ہیں ایک page اور ایک آپ کا یہ page ہے بہت آسان دیکھیں آپ دیکھیں آپ پک ٹی وی ہے اور اس کو آپ نمبرز دیئے ہیں یہ میں کیا ہے پینسل سے آپ پینسل سے جوائن کریں اور اس کے بعد اس میں کلر کریں گے بہت خوبصورت سے دیکھیں یہ one two three جہاں جہاں نمبرز جا رہے ہیں آپ نمبرز پڑھتے جائیں گے اور جوائن کرتے جائیں گے تو آپ دیکھئے آپ کو کیا نظر آتا ہے تو یہ آپ خود کریں اور اس کے بعد دیکھیں گے اور کلر کریں گے یہ day two کا کام تھا students یہ day two کا کام ہے اگلے دو اشاعر آپ نے day two میں پڑھنے ہیں اور اس کی املا کرنی ہے میرے ساتھ پڑھئے سیدھا رستہ تُو نے دکھایا سیدھا رستہ تُو نے دکھایا تُو نے ہمیں انسان بنایا تُو نے ہمیں انسان بنایا تیرا کرم تیرا احسان تیرا کرم تیرا احسان سب سے ندالی تیری شان سب سے ندالی تیری شان لیٹو کے دو اشاعر ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کو اس کی املا کرنی ہے تو یہ ہے تھا آپ کا پہلا سبق حمد نسر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّخِيمِ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا جی سٹوڈنٹس ابھی آپ کو کاری صاحب نے سورت النصر پڑھائی اس میں صرف تین ہی آیات ہیں آپ نے دے ون اور دے ٹو دو دن میں ان تینوں آیات کو بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کر لینا ہے دے ون اور دے ٹو میں آپ نے یہ آیات یاد کرنے ہیں چلتے ہیں ڈے ٹو کی طرف ڈے ٹو کی ریڈنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیملیز 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 کا مطلب ہوتا ہے خاندان مِسٹر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انگلیش میں کہ ایم آر جو ہوتا ہے اس کو مِسٹر بولتے ہیں مِسٹر کسی مرد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے مِسٹر مِسٹر حبیب علی ایز مِسٹر حبیب علی ایز مِسٹر رضا علی ایز فادر مِسٹر رضا علی's فادر یہ علی کے بعد ایک چھوٹا سا کومہ اور اس ہے اس کو اپوسٹروفی اس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کومہ اور اس کا مطلب ہے کا یا کے اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو پھر جملہ ٹھیک نہیں ہوگا یا اس کو پڑھیں گے نہیں تو بھی جملے کا مطلب ٹھیک سمجھ نہیں آئے گا مِسٹر حبیب علی مِسٹر رضا علی کے فادر ہیں کیف کے لیے یہاں پر یہ کومہ یا اپوسٹروفی اس آیا ہے مِسٹر حبیب علی is مِسٹر رضا علی's فادر ہی اس یاسر انم's انم's گرینڈ فادر ہی اس یاسر انم's گرینڈ فادر وہ یاسر اور انم کے گرینڈ فادر ہیں دادہ ہیں مِسٹر حبیب علی is ایٹی ایئرز اول مِسٹر حبیب علی is ایٹی ایئرز اول ہی لیوز accents کانٹری سیڈ ہی 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 نمیون کانٹری سایڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں کانٹری S ότι کا مطلب ہے گاؤں On His Birthday On His Birthday His Whole Family His Whole تمام کاندان came to his house came to his house Zainab Ali's brother Zainab Ali's brother Anwar and his wife and his wife Fatima Fatima also came also came they had a grand party they had a grand party یہ سب وہ family members ہیں اور ان کو انہوں نے یہاں پر ان کی picture دیوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کون ہے نیچے ان کے اس طرح سے نام بھی دیئے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے تو day two پر آپ کی یہاں سے یہاں تک reading ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے students ہم day two پر یہاں سے یہاں تک reading کریں گے اور یہ بہت ہی simple اور easy reading ہے day two we use computers to draw we use computers to draw draw colour and write stories write stories we use computers to draw colour and write stories we get we get information information we get information about the world through the internet through through t-h-r-o-u-g-h through کیا word ہے یہ through the internet 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 ہم information کس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں internet کے ذریعے تو ہم کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں ڈراؤ کرنے کے لیے کلر کرنے کے لیے سٹوریز لکھنے کے لیے اور ہم انٹرنیٹ کے ذریعے information ہاصل کرتے ہیں we play games on the computer ہم کمپیوٹر پر games بھی کھیلتے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھئے we use computers to draw colour and write stories we get information about the world through the internet we play games on the computer تو students یہاں تک آپ کی day 2 کی reading ہے اب ہم چلتے ہیں day 2 کی reading پر day 2 m u s mus c l e s cells muscles muscles کیا word ہے یہ muscles and joints joints j o i n t s joints muscles and joints muscles and joints j o i s do not work alone bones do not work alone they move with the help of muscles and joints they move with the help of muscles and joints muscles and joints the place where two bones meet is called a joint the place where two bones meet is called a joint جہاں دو ہڈیاں ملتی ہیں جیسے یہ picture ہے دیکھئے ایک ادھر سے ہڈی جا رہی ہے ایک اوپر سے آ رہی ہے بازو کی اب یہ دونوں جہاں پر ملتی ہیں یہ جو آپ کی کوہنی والی جگہ ہے اس کو joint کہتے ہیں یعنی جوڑ تو ہڈیاں اکیلے کام نہیں کرتی skeleton joints help the skeleton to move to move they allow us to walk they allow us to walk run bend or lift things they allow us to walk run bend or lift things یعنی یہ joints skeleton کی help کرتے ہیں move کرنے میں اور یہ help کرتے ہیں چلنے میں بھاگ میں جھک میں یا کوئی اپنا بازو یا ٹانگ موڑنے میں اور چیزیں اٹھانے میں تو سٹوڈنس یہ یہاں تک آپ کی day two کی ریڈنگ ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ ریڈنگ ہے آپ کو بھی آ آجائے گی اب ہم